ہمارے لئے آج کی انجیل مقدس مقدس یوہنہ کے مطابق اس کا انیس سواب اس کی قطع سے سینتیسویں آیت تک چونکہ تحییہ تھا یہودیوں نے پلاتو سے عرض کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ ثبت کو سلیپ پر نہ رہیں کیونکہ ثبت کا وہ خاص دن تھا اس لئے سپائیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑی پھر دوسرے کی جو اس کے ساتھ مسلوب ہوا تھا لیکن جب انہوں نے یسو کے پاس آگ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی مگر سپائیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھے دی اور فی الفور خون اور پانی بہ نکلا اور جس نے یہ دیکھا اس نے گوائی دی ہے اور اس کی گوائی سچی ہے اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی مان لاؤ یہ باتیں اس لئے ہوئیں تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو کے اس کی ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدہ ہے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو خداوند کا شکر ہو میں اپنے سارے دل سے پکارتا ہوں اے خدا میری سن لے میں تیرے قوانین پر عمل کروں گا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین عزیز مومنین میں ایاز گلزار کراچی پاکستان سے آج کے انجیل مقدس پر دیان و گیان پیش کرنے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے انجیل مقدس میں ہم نے خدا من یسو مسیح کی وفات کے بعد ہونے والے واقعات میں سے ایک کا ذکر سنا یہودیوں نے پلاتوس سے عرض کی کہ یسو اور ڈاکوں کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن سلیپ پر نہ رہیں سپاہیوں نے ڈاکوں کی ٹانگیں توڑیں اور جب دیکھا کہ یسو مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں مگر ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھے دی اور فیلفور خون اور پانی بہ نکلا وہ نوشتوں کے مطابق مسلوب ہوا جن میں سے دو کا ذکر آج کے انجیل مقدس میں بھی ہے خروج بارویں باپ کی چھالیسویں آیت اور عدد کی کتاب نام باپ کی بارویں آیت کہ فسا کے برے کی ایک بھی ہڈی توڑی نہ جائے ذکر یا نبی اپنے صحیفے میں بارویں باپ کی دسویں آیت میں لکھتے ہیں وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدہ ہے اور ہوا بھی یوں ہی بہتوں نے مسلوب یسو کو دیکھا اور گواہی دی اور ان کی سچی گواہی کی بدولت ہم ایمان لائے آج کلیسیہ خدا من یسو کے پاک دل کی عید مناتی ہے یسو کے پاک دل کے عقیدت منتوں کا ذکر گیارویں صدی اور تیرہویں صدی کی تحریروں میں ملتا ہے مگر بقاعدہ طور پر اس عید کا آغاز اکتیس اگست سولہ سو ستر میں فرانس میں ہوا اور اس وقت کے بشپ مقدس جان یو دیس نے اس عید کی عبادت کی لطوریا کی منظوری دی اس عید کی مقبولیت جلد ہی پورے فرانس میں پھیل گئی اور یہ عید پورے ملک اور پڑوسی ممالک میں بھی منائی جانے لگی اٹھارہ سو چھپن میں پاپ آزم پائیس نہم نے یسو کے پاک دل کی عید کو پوری کلیسیہ کے لئے لازمی قرار دیا اور پھر اٹھارہ سو ننانوے میں پاپ آزم لیو تیروے نے اپنے پاپ آئی دستاویز میں یہ حکم دیا کہ عالمگیر کلیسیہ دنیا بھر میں اس سال یعنی اٹھارہ سو ننانوے میں ناؤں دس اور گیارہ جون کو یسو کے پاک دل کی عید نہائیت عقیدت سے ہر شہر ہر گاؤں کے مرکزی گرجہ گھروں میں منائیں اور ان کے پاپ آئی اختیار سے منظور شدہ مقصوص دعائیں اور پاک دل کی لتانیا پڑھی جائے کلیسیہ جون کے مہینے کو خدا من یسو کے پاک دل سے مقصوص کرتی ہے لطوریہ سال میں یسو کے پاک دل کی عید عید پینتی کوست کے بعد تیسرے جمعے کو منائی جاتی ہے یسو کے پاک دل کی عید کا دن کہنوں کی پاکیزگی کے لیے دعا کا عالمی دن بھی ہے یسو کے پاک دل کی عید مناتے ہوئے میں اپنے کہنوں کو بھی خاص طور پر اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آج کی انجیل مقدس خدا کی بے پناہ محبت کی اکاسی کرتی ہے انہوں نے یسو کی پسلی کو چھیدہ جس سے خون اور پانی بہ نکلا با مطابق کتلک کلیسیا کی کیٹیکزم پیراغراف بارہ سو پچھس مسلوب یسو کی پسلی چھیدنے سے جو خون اور پانی بہ نکلا وہ ببتسمہ اور پاک کی اکرست کی صورت ہیں یعنی نئی زندگی کے سیکرمنٹ یسو مسیح کے پاک دل سے عقیدت یسو مسیح سے عقیدت ہے آج کی انجیل مقدس بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کی محبت کو ہم پر ظاہر کرنے کے لیے خدا ان یسو مسیح نے اپنے خون کا آخری کترہ تک بہا دیا یسو کے پاک دل سے بہ جانے والا خون ہمارے لیے کفارہ اور پانی طہارت یعنی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے یسو میری اور آپ کی خاطر مسلوب ہوا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں خدا کو پہچانے خدا کی طرف روجو لائیں اور خدا ان یسو کی پیروی کرتے ہوئے پاک زندگیاں گزاریں خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے آمین ہم دعا کریں اے پیارے یسو آج ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو کشادہ دلی سے تیرے اقدس دل کی نظر کرتا ہے ہم سب پر رحم کر اپنی نہایت مہربانی سے ہمارے دلوں کو اپنی محبت کی آگ سے بھڑکا اے خدا مند ہمارے خدا ہمیں یہ فضل بکش کہ ہم اپنے سارے دل و جان سے تجھے پیار کریں اور تیری محبت سے معمور ہو کر ہم تیری تلاش کریں اور تجھے پا کر محبت میں تیرے ساتھ ایک ہو جائیں اور تیری محبت میں قائم رہتے ہوئے ہم ان تمام گناہوں سے توبہ اور نفرت کریں جو تیرے نہایت پاک دل کو دکھی اور ناخش کرتے ہیں اے پیارے یسو مسیح تجھے دل کا حلیم اور فروتن ہے ہمارے دلوں کو اپنے پاک دل کی مانند بنا دے ہم یہ مانگتے ہیں تیرے محبت بھرے پاک دل کے وسیلے سے آمین آپ سب کو یسو کے پاک دل کی عید بہت بہت مبارک ہو